ہیلو فینس، شلاجیت آئر وید کی ایک ونڈر یعنی کی عدبود میڈسین اور ڈانک ہے آئر ویدک ٹیکس جرک سنگتہ میں ایسا بتایا گیا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی کیوریبل بیماری یا ڈیزیز ہو جو کہ شلاجیت کے صحیح اسمال سے ٹھیک نہ ہو سکتی ہو تو آج شلاجیت کے بارے میں جانتے ہیں کہ شلاجیت کیا ہے کیسے بنتا ہے، اصلی نقلی کیسے پہچانے اس کی شدتہ کیسے جاتے ہیں اس کی ڈوز کیا ہے، ویبن مباریوں میں اس کا استعمال کیسے کریں اور اس کی نقصان کیا ہے گرمیوں میں سورج کی تپشتے ہمالے کی اونچی پہاڑیوں کی دراروں سے جو گاڑھا سار سا نکلتا ہے جو بعد میں سوپ کر جمع ہو جاتا ہے اس گاڑھے کالے سار کو ہی شلاجیت کہا جاتا ہے اس میں بہت ساری اشدیاں ایمپیورٹیز ملی ہوتی ہیں کن کو بعد میں مدھار کر، دھو کر، سکھا کر شلاجیت کو الگ کر لیا جاتا ہے آئر ویڈ کے انسار شلاجیت دو طرح سے سکھایا جاتا ہے سورج کی روشنی میں اور آگ پر سوا کر سورج کی روشنی میں صاف کیا ہوا شلاجیت تپا کر نکالا کیا شلاجیت زیادہ اچھا بانا جاتا ہے یہ شلاجیت دیکھنے میں کالا، بھورا اور چمکیلا ہوتا ہے اس میں گوموتر جیسی گند یعنی کی خوشبو آتی ہے ٹیسٹ میں سورا کروا اور تیکھا ہوتا ہے توڑنے پر آسانی سے توڑ جاتا ہے دبانے پر دب جاتا ہے اور پھر سے جم سا جاتا ہے شلاجیت میں پچاسی سوش بوشتت اور مندرلز ہوتے ہیں یعنی کی مایکرو نیوٹینڈ اور کھنیج ہوتے ہیں اور اس میں ساٹھ سے اسی فیصد تک ہیومک سپچنز ہوتے ہیں جس میں مینلی ہیومک ایسیڈ اور فلوک ایسیڈ ہوتا ہے دوستو فلوک ایسیڈ ایک سٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ ہمارے شریع یعنی کی باڈی کی سیلز میں مایکرو نیوٹینڈ کو پچانے میں مرد کرتا ہے اور ہمارے شریع کی کوشکاؤں کو نئی اڑ جا دیتا ہے اور یہ خون کو بڑھاتا ہے اور شریع سے ٹاکسین کو نکالتا ہے شلاجیت شریع کو ہشٹ پشٹ اور سوس بناتا ہے یعنی کی ہیلڈی بناتا ہے مسلز اور بون کو سٹرانگ بناتا ہے انٹی اسٹریس اور انٹی ایجنگ ہے انٹیلیجنس یعنی کی بدھی کو بڑھاتا ہے اور شریع کے بڑھے ہوئے تینوں دوشوں کو شانت کرتا ہے ریجوونیٹر ہے بچے، جوان، بوڑے، مہیلہ، پرش اور پرگنٹ سبھی کے لیے فائد مند ہے شلاجیت کو آرٹیفیشل یعنی کرتیم پروپ سے بھی تیار کر لیا جاتا ہے اس میں ترپھلا کا کارہا، گائے کا پیشاپ، گون اور گون کو ملا کر آرٹیفیشل یعنی کرتیم شلاجیت بنا لیا جاتا ہے شلاجیت کی شدتہ جاجنے کے تو بہت آسان سے طریقے ہیں پہلا کہلاتا ہے وارٹر ٹیسٹ شلاجیت کو پانی میں ڈالنے پر یہ 90 سے 95 فیصی تک پانی میں دھیرے دھیرے کھل جاتا ہے اور پانی کی کلر کو گلڈن براؤن کر دیتا ہے اگر اس میں کوئی ایمپیوٹی، اشدتی ملاوٹ ہوتی ہے وہ پانی میں نہیں کھلتی اور نیچے کی طرف پیٹ جاتی ہے اور جب اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو جس طرح سے دھاگا پانی میں ڈوبتا ہے اس طریقے سے یہ پانی میں اپنا رنگ چھوڑتا رہتا ہے اور 2 سے 4 منٹ میں 95 فیصد تک شلاجیت پانی میں کھل جاتا ہے اور پانی کی کلر کو گلڈن براؤن کر دیتا ہے یہ دیکھیں پانی کا کلر گلڈن براؤن ہو گیا ہے اور شلاجیت کھل گیا ہے شلاجیت کو پہچاننے کا شدتہ جاتنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شلاجیت کو آگ پر جلانے پر وہ کوئیلے کی طرح لال دھویں سے نہیں جلتا اور اس میں دھوان نہیں آتا اور یہ جلانے پر پھول جاتا ہے یہ شلاجیت کو شدتہ پہچاننے کا اچھا اور آسان سا طریقہ ہے ایک کینڈل سے آپ شلاجیت کے چھوڑے کو لیں اور اس کو جلائیں وہ جلے گا نہیں اور جس طرف سے اس پر آگ لگائیں گے اس طرف سے یہ پھول جائے گا یہ بہت آسان سا طریقہ ہے اس کو آپ آسانی سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں شلاجیت کو ہم نے چھوٹا سا چکڑا لیا تھا اور جدھر سے اس کو جلائے ہر طرف سے پھول گیا ہے یہ شلاجیت کی شدتہ پہچاننے کا دوسرا بہت آسان سا طریقہ ہے شلاجیت کی ڈیلی جنرل ڈوز 125 میل گرام سے 1 گرام تک ہوتی ہے شلاجیت کے استعمال کے دوران مکوے کلتی کی دال اور گھڑ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ہیوی ایکسیسیب آئل اور سالٹ والے فور اور ایکسیسیب آلکوال کا استعمال کم کرنا چاہیے شلاجیت ہماری باڈی کے ایمیون سسٹم کی ایکٹیوٹی کو بھا دیتا ہے اس لیے ملٹپل اسکلورسس SLE اور ہائپر یوری کیسی کنڈیشن میں شلاجیت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یا پھر کسی کشل ویعت کی دیکھریک میں کرنا چاہیے آئیے اب شلاجیت کے استعمال جانتے ہیں نائبٹیز میں شلاجیت آدھا سے 1 گرام تلستی کے جوس یا پانی کے ساتھ دن میں ایک بار لینا چاہیے خوبیسٹی میں یا ویٹ کپ کرنے کے لیے ایک گرام شلاجیت کو شہد کے پانی سے دن میں ایک بار لینا چاہیے کمزوری اور تھکان دور کرنے کے لیے دھائی سو میلی گرام شلاجیت کو کیسر اور دودھ کے ساتھ لینا چاہیے پولی یوریا یعنی بار بار اور ادھک پشاب ہونے کے سمسیہ میں دھائی سو میلی گرام شلاجیت کو دھائی سو میلی گرام الائچی کے دانے کے ساتھ دن میں ایک بار لینا چاہیے امنیوٹی بروشت کرنے کے لیے 200 میلی گرام شلاجیت کو شہد کے ساتھ دن میں ایک بار لمبے سمیت تک لینا چاہیے وزن بڑھانے کے لیے 200 میلی گرام شلاجیت ایک کپ مصری میلے دودھ کے ساتھ لینا چاہیے سیکسوال بیکنس دور کرنے کے لیے آدھا گرام شلاجیت کو کیسر اور مصری میلے دودھ کے ساتھ دن میں ایک بار لینا چاہیے سروزین شولر یعنی کندھا جام ہونے پر 300 میلیگرام شلاجیت کو 300 میلیگرام گوبگل کے ساتھ دن میں ایک بار لینا چاہیے وادی میں کہیں آئیوی سوزن کو کم کرنے کے لیے 300 میلیگرام شلاجیت کو گوموتر کے ساتھ لینا چاہیے انیمیا میں بلیٹ بڑھانے کے لیے یا ہیمیگلوگن بڑھانے کے لیے 300 میلیگرام شلاجیت کو 300 میلیگرام مندور بھسن کے ساتھ لینا چاہیے شریر سے ٹاکسن نکالنے کے لیے 300 میلیگرام شلاجیت کو ترکٹو کے چونڈ کے ساتھ دن میں ایک بار لینا چاہیے ہائی بلیڈ پریشر میں 300 میلیگرام شلاجیت کو مولیٹی کے کارے کے ساتھ دن میں ایک بار لینا چاہیے ہیڈیک یا سردرد میں 300 میلیگرام شلاجیت کو 300 میلیگرام گلوے کے ساتھ کے ساتھ دن میں ایک بار لینا چاہیے شلاجیت انٹی ایجنگ بھی ہے اس کے لیے 125 سے 200 میلیگرام شلاجیت کو گائے کے دودھ اور مصری کے ساتھ ڈیلی کم سے کم ایک سال تک لینا چاہیے دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریے سبکرائب کیجئے دیکھتے رہیے دوستو تو فورڈ کرتے رہیے تھانک یو